وعدن الجود والکرم وعلا آلہی وآصحابہی وبارک وسلم تمام تعریف حمد السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفی اللہ تحییت والسلام کی ذات والا صفات کے لئے حمد السلام کے بعد قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر ستائیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو اللہ رسول سے خیانت نہ کرو وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور آپس میں بھی خیانت نہ کرو اور تم اس بات کو جانتے ہو خیانت کیا ہے کہاں تم سے واقعہ ہو رہی ہے تمہیں اس بات کا علم ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ارشاد فرمائیے میں یہ تو پتا تھا کہ انسان انسانوں سے خیانت کرتا ہے پر اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کا کیا مطلب ہوا رب یہاں فرمارا ہے اللہ رسول سے خیانت نہ کرو اس کا کیا مطلب ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمانے لگے جس بندے نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی اور جس شخص نے سنت کو چھوڑا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی اور فرمایا جس آدمی نے اللہ کی حدوں کو قائم نہ کیا ان لوگوں نے بھی اللہ رسول سے خیانت کی خیانت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بن گئی ہے سب سے بڑا مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں بالعموم پاکستان میں بالخصوص اگر خیانت کا خاتمہ ہو جائے تو شاید ہم نئے سیرے سے ایک ملت اور ایک قوم بن کر دنیا کے سامنے اپنا آپ منوانے میں کامیاب ہو جائے خیانت اتنا بڑا پہلو ہے ہر محکمہ اللہ ما شاء اللہ ہر جگہ ہر کونہ اس کی بھرمار سے بھر گیا اور خیانت سے مراد صرف پیسے کی خیانت نہیں ہوتی عہدہ بھی ایک امانت ہے منصب بھی ایک امانت ہے جو استاد سکول کا مولنم بن کے بیٹھے اس کی وہ سیٹ بھی اس کے لیے امانت ہے اس کو بھی اجازت نہیں دیکھیں نا ہم نے اپنے ملک میں عجیب رنگ دیکھا ہے استاد مولنم ہوتا ہے نا لیکن چار چار سال کی چھٹی لے کے لوگ باہر چلے گئے قانون کی گنجائش کا ناجائز فیدہ اٹھا کر وہاں سے بھی مال کمایا یہاں سے بھی تو تجھے پتہ نہیں تو کہاں بیٹھا یہاں انہیں اپنے منصب کا خیال ہی نہیں کیا تو کیا بن گیا اتنا ظلم لوگ میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ استاد ایک مولنم ہوتا ہے لیکن اگر بچے گپے مار رہے ہیں اور استاد سمو سے کھا رہے ہیں اس قوم کا کیا بنے گا اور یہ استاد یہاں سے مراد صرف اسکول کا نہیں اس سے مدرسے کا استاد بھی مراد ہے اس سے طب کا استاد بھی مراد ہے اس سے ہر وہ استاد مراد ہے اگر کوئی ویلڈنگ کا کام سیکھنے کسی استاد کے پاس جاتا ہے تو استاد کہتا ہے پہلا ڈیڑھ مہینہ تو میں نے اس سے چاہے مگوانی ہے کیونکہ میں استاد ہوں پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے تو یہ بددیانتی ہے شریعت اسلامیہ اس کو پسند نہیں کرتی یہ جو ممبر ہے نا یہ بہت بڑی امانت ہے یہاں سے وہ والی تقریریں آج کی جاتی ہیں جن سے لوگ راضی ہوں جن سے عوام میں بلے بلے ہو اور لوگ دین کا نام لے کر حکمرانوں کے سامنے اپنی بڑی اچھی اچھی تصویریں پیش کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے بولیاں لگتی ہیں اتنے اتنے بڑے بڑے ادارے جب بنتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگوں میں لوگ جا کے ادارے قائم کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے عہدوں کا سعودہ کرنا پڑتا ہے بڑی جگہ پہ اپنے منصب کو اور اپنے اس میار کو گرانا پڑتا ہے یہ کوئی معمولی کام تو نہیں نا یہ بھی ایک جو آدمی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر فاروق نے ایک صوبے کا گورنر بنایا کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو حضرت سعید بن زید کے پاس دھیر لگا ہوا تھا مال کا مختلف توفے گفت تحائف پڑے ہوئے تھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سعید یہ کیا ہے کہنے لگے یہ توفے دیاں لوگوں نے مجھے آپ نے فرمایا یہ توفے نہیں یہ تیرے عہدے کا حدیعہ دیا ہے لوگوں نے تجھے یہ تجھے اپنے حق میں نرم کرنے کے لیے لوگوں نے یہ تجھے توفے دی اپنے حق میں حضرت سعید بن عمر کرنے لگے نئی عمر لوگوں نے توفے دی ہیں تو حضرت عمر جلال میں آگئے فرمانے لگے جا گھر جا کے اممہ کے پاس بیٹھ پھر میں دیکھتا ہوں تجھے کتنے لوگ توفے دیتے ہیں جانا اممہ کے پاس بیٹھ پھر دیکھتا ہوں تجھے کتنے توفے ملتے ہیں یہ تیرے منصب کا حدے کا لوگوں نے تجھے اپنے حق میں نرم کرنے کے لیے کس بات کا توفہ وزیر صاحب کے پاس ہر چیزی توفے کیے ایم اینے کے پاس ہر چیزی توفے کیے یہاں تو اللہ خیر کرے سو سو اکڑ زمین ہے جو لوگوں کو توفے میں مل گئی ہے ہمیں وہ بندہ نہیں ملتا جو اتنے لمبے توفے دے تمہیں کیسے مل گیا اس لیے کہ لوگوں نے تم سے اپنے کام نکلوانے کے لیے سمجھا رہی ہے میری بات کی ہمیں تو کسی شخص نے کبھی آکے نہیں کہا کہ میں نے فلانے وزیر کو اتنا توفہ دیا ہے یہاں تو لوگ بھی کہیں نا آکے بتائیں کہ ہم ان کو بڑے توفے دیتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے تم نے توفے لیئے وہ کہاں سے اترے تھے لوگ تو یاد رکھیں خیانت اور بددیانتی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مصنف عبد الرزاق میں یہ عدیب صاحب نے آج یاد رکھنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے نماز اور روزے سے متاثر نہ ہونا پہلے دیکھ لینا کہ وہ معنی دار ہے کہ نہیں کسی کے نماز روزے سے متاثر نہیں ہونا پہلے دیکھ لینا کہ دیانت دار ہے کہ دیکھنا لوگوں کی جیبوں پہ کتنی نظریں ڈالتا ہے فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے لوگ مذہب کا نام لے کے اپنا قد دونچہ کرتے ہیں اسلام زندہ باد کانفرنس ہوگی شیرہ والا باغ میں الیکشن سے پہلے پھر اسلام زندہ باد کانفرنس ہوگی مانسیرے اور پشاور میں پھر اسلام آباد اور لاہور میں پھر اسلام زندہ باد کے نام پر ووٹ ملیں گے پھر وہ مولوی اسلام زندہ باد کے نام پر ووٹ لے کے اسیمبلی میں جائیں گے پہلے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ساری سیاسی جماعتیں غلط ہیں ہم دین نافذ کریں گے اس لیے ہمیں ووٹ دو پھر اس کے بعد جب ووٹ مل گئے پھر وہ مولوی صاحب اسیمبلی میں گئے اور دو وزارتوں پہ سارا دین نافذ ہو گیا اسی وقت ہی پھر وہ جماعت صحیح ہو گی جس سے انہوں نے الہاق کیا پھر فوراں وہ لوگ ساس اتھرے ہو گیا صرف دو وزارتوں کے چکر میں وہ صحیح ہو گیا سارا کچھ جب آپ نے غلط آدمی کی حمایت کر دی جب آپ غلط آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے جب جس آدمی کو آپ برا کہہ رہے تھے جس کی مخالفت میں آپ میدان میں نکل لیتے جب آپ اسی کے ساتھ جا بیٹھے تو بھائی جو اسلام زندہ باد کانفرنس پورے ملک میں آپ نے کی نظام مصطفیٰ کنونشن کیا تو باتیں کدھر گئیں دین کو استعمال نہ کرو اس کو استعمال نہ کرو یہ تمہارا ٹیشو پیپر نہیں یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے صل اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیشو پیپر بنا کے اپنے قد انچے نہ کرو اور میں ایک سرکاہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں دنیا دار چلو کم از کم اس مولوی سے تو اچھا ہے نا جو دنیا کا نام لے کے دنیا کماتا ہے وہ کتنا بدبخت ہے جو دین کا نام لے کے دنیا داری کٹھی کرتا ہے بددیانتی نہ کریں اپنے اہدے کا پاس رکھیں اپنے منصف کا خیال رکھیں اہدے جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے اور جو اس کی ریایہ ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے کبھی بھی بددیانتی نہ کریں ہم لوگوں کا پہلے اعتماد آصل کرتے ہیں پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا جس کا اعتماد ضائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے کبھی بھی دھوکہ دئی کی پالسی نہ بنائیں ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لئے اپنے رویے میٹھے کرتے ہیں اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ بددیانتی ہے اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہے اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں منافق اعملی مراد ہے لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے یا رسول اللہ کون فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے یہ تو بندہ منافق ہے کیا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک کلمہ حضور علیہ السلام کی جالیوں پہ بھی لکھا ہوا ہے مسجد نبی میں حضور کا جو مواجینہ ساتھ کچھ جالیاں اور ہیں ریاض الجنہ کے بالکل آگے حضور کے وہاں ایک کلمہ لکھا ہے وہ ہمارے ہاں کبھی لکھا ہوتا تو ہو سکتا ہے لوگ بدد کا فتوہ دے دیتے فٹا فٹ کہہ دیتے وہاں ایک کلمہ لکھا ہے کیا بھلا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین ایک کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین مالکہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی بادشاہی بڑی کھلی ہے مالک الحق مالک ہے حق ہے اور کھلا ہے کھلی بادشاہی اور کہا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ رسول ہیں جو وعدے کے سچے ہیں صادق الوعد الامین اور امانتیں ادا کرنے والے ہیں یہ وہاں کلمہ لکھا ہے غزور علیہ السلام میں نے کہا یہاں اگر کبھی لکھا جائے نا تو وڑا وڑا لوگ فتوہ دے دیں چونکہ اب دو چیزیں سستی ہیں باقی تو عرشہ مہنگی ہے نا دو چیزیں سستی ہیں ایک شرک ایک بدت یہ مفت میں ملتی ہے مولوی صاحب بیچارے نے سارے زندگی کی ایک بندے کو بھی کلمہ نہیں پڑایا لیکن ہر جمعہ وہ امت کے نا کوئی کوشش کرتا ہے کہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ کوئی دو چار کروڑ بندے کو نہ مشرک ضرور کر دیتا ہے یہ اس نے ڈیوٹی رکھی ہوئے شرم کر اللہ سے ڈڑ بخاری شریف میں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اور کہاں فرمایا اہد کے شہیدوں کے مزاروں کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں میری امت میرے بعد شرک کاری نہیں سکتی تیری بات مانے کہ رسول اللہ کی مانے صل اللہ تو ڈیڑھ ان کی مسیح تلیدہ سے بنا کے امت میں انتشار پیدا کرتا ہے شرم ہی نہیں آتی لوگوں کو اتنی بڑی بات کر جاتے ہیں ڈرتے ہی نہیں نبی پاک نے کہا ہے مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہو تو تیری بات مانے کہ مصطفیٰ کریم کی مانے صل اللہ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو اور پھر دیکھنا چاہیے کتنی بڑی تعداد امت کے اگر مشرک ہے جس رات نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے نا مکہ شریف سے مدینہ کی جانب تو جتنے کافر تلوارے لے کے کھڑے تھے نا بار ابو جال نے کہا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص تلوار لے کے باہر آئے ہر قبیلے کا ایک بندہ باہر آئے اس لیے کہ جب ہم مشترکت اور پہ ان پر حملہ کریں گے تو کل کو قریش مکہ نے اگر جوابی عملہ کیا تو وہ سب کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس لیے سارے آؤ سب لوگ کھڑے تھے جتنے لوگ وہاں تلوارے لے کے آئے ہوئے تھے نا ان میں سے دھیر سارے لوگ ایسے تھے حضور کو شہید کرنے آئے دھیر سارے لوگ ایسے تھے جن کی امانتیں ابھی بھی رسول اللہ کے پاس بڑی ہوئی تھے مجھے بتائیے آپ جس آدمی کو گولی مارنے جائے اس کے پاس مارنے لے کے شہید کرنے پہنچ گئے اوہ مسلمان تو سوچ تو سعید تو کس رسول کا ماننے والا ہے تو غور تو کر تیرا تعلق تیرا رشتہ تیری نسبت تیرا واسطہ کس جگہ سے میرے معبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آگئے پر سب کی امانتیں مصطفیٰ کے گھر میں پڑی ہیں اور میرے معبوب نے بھی فرمایا علی تو میرے بستر پہ سو جاؤ صویر امانتیں ادا کر کے آ جانا ابو صفیان نے ابو جال سے کہا میں نے سنا ہے بہت سارے لوگوں کی امانتیں ان کے پاس ہیں اور تم شہید کرنے آگئے ہو تو ابو جال کہنے لگا چوب کر جا اس بات کا سارے دمانے کو پتا ہے کہ خدا نہ خواست اگر وہ شہید بھی ہو گئے تو ہمارا روپیہ ایک بھی ضائع نہیں ہوگا پیسہ ہمارا ہمارے گھر تک کیسے کیسے امت کیسے راج کر لیتی ہے دوسروں کے پیسوں پر حازمہ کہاں سے لائے ہیں لوگ جو دوسروں کا مال کھا کے سکون سے سوتے ہیں کہاں سے لوگوں نے وہ دانت لوہے کے خریدے ہیں جس سے لوگ بدیانتی کا مال کھا جاتے ہیں کہاں سے میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اتنی معروف اور مشہور ہے کہ تلوارے لے کے آنے والے بھی کہتے ہیں کہ شہید ہو بھی گئے تو ہمارا ایک روپیہ بھی زائع نہیں ہوگا دیانت داری حسن ہے دیانت داری تو اس دین کا وقار ہے دیانت داری تو میرے رسول پاک علیہ السلام کی وہ صفت ہے جو غیروں بھی بھی معروف تھی غیر بھی وہ کیا کہا تھا مظفر وارسی مروم نے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے صادق ہے مطبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے امی ہے صادق ہے مطبر ہے میرا پیغمبر بولیے میرا پیغمبر عظیم تر نبی پاک علیہ السلام نے دیانت داری امانت داری یہ آیت نازل کب ہوئی یا آئیو اللہ زینا من اللہ تخون اللہ بنو قریض بنو نزہر یہودیوں کے دو محلے تھے مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے دو تین دفعہ لیکن ہر دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا یہ وعدہ کرتے تھے کہ اگر قریش حملہ کریں گے تو ہم مسلمانوں کی حمایت کریں گے وعدہ یہ تھا لیکن جب حملہ ہوتا تھا تو یہ پس پردہ ان کی حمایت کرتے تین دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان سے معاہدہ نہیں کرنا اب ان سے جانگی کرنی اب جب ان کو پتا چل گیا کہ ہم سے جانگ ہونے لگیا تو منت کرنے لگے گزارش کرنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب ان سے کوئی بات نہیں کرنی جانگی ہوگی تین دفعہ ہو چکا انہوں نے منت کی بنو قریضہ نے کہ ہمارے پاس نا حضرت ابو لبابا کو بھیج دیں حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ انہوں انسار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے بنو قریضہ کے محلے میں بڑا عرصہ وہ رہے تھے ان کی وہاں تعلق تھا ان کی زمینیں تھی باغ تھی جہدادیں تھی دوستیاں تھی جہاں انسان رہتا ہے وہاں اس کے تعلقات بن جاتے حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے چونکہ وہ قربت رکھتے تھے تو کہا جناب ان کو بھیج دیں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو لبابا چلے جاؤ ان کو بتانا نہیں ویسے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کی گردنیں ہی کٹیں گی لیکن تم نے بتانا نہیں ان کی بات ضرور سن کے آؤ وہ کہتے ہیں کہ آئے لیکن قبادہ نہ کر کے آنا حضرت ابو لبابا جب وہاں پہنچے نا تو مومن نرم دل ہوتا ہے وہ جو ان کی عورتیں تھی وہ رونے لگیں بچے منتیں کرنے لگیں ایک موقع اور لے دے اب نہیں کرتے ہم بھول گئے تھے غلطیاں ہو گئیں ایک دفعہ اور جب بڑی منت کی تو حضرت ابو لبابا نا اشارے سے کہنے لگے اب کچھ نہیں ہو سکتا اب تو تمہارے گلے کٹیں گے کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے تو وہیں مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اپنے نبی سے خیانت کر لی میں نے تو محبوب پاک سے خیانت کی حضور نے تو کہا تو بتانا نہیں فرماتے ہیں میں روتا ہوا نکلا سیدھا مسجد نبی میں آیا حضرت ابو لبابا نے مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا آج بھی وہ ستون مسجد نبی میں موجود ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہ توبہ کا ستون ہے آج بھی موجود ہے حضرت ابو لبابا نے وہاں اپنے آپ کو باندھا سات دن بیٹ گئے نماز کا وقت آتا تو ان کی بیوی آکے کھول دیتی ہیں قضائے آجت کے لیے کھول دیتی ہیں سات دنوں سے بندے ہیں کانوں سے سننا کم ہو گیا آنکھوں سے نظر آنا کم ہو گیا سمات اور بسہارت میں مسئلہ بن گیا حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آتے انہیں بدہ ہوا دیکھتے چپ کر کے گزر جاتے ہیں ایک دن میں نے عرض کی حضور ابو لبابا کی حالت دیکھی نہیں جاتی دعائی کر دیں اللہ ما اسمائل اکی کے لفظ ہیں بھائی ساری تفسیروں میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈڈیکٹ رب کریم کی بارگاہ میں گیا ہے اب اللہ ہی اس کی توبہ قبول فرمائے گا اگر میرے پاس آتا میں اس کے لئے استغفار کرتا تو رب اسے جلدی معاف فرما دیتا اور بخاری شریف میں عدیث موجود ہے رسول کائنات سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے آ کر کہ عرض کی حضور میں غلطی کر بیٹھا ہوں گناہ ہو گیا آسر کی نماز کا وقت تا حضور میں بھول گیا تھا نبی پاک نے اس کی بات پر توجہ نہیں فرمائی اور بھا پھر اس نے عرض کی کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی پاک کر دے حضور نے توجہ نہیں کی تیسری دفعہ پھر کہا تو نبی پاک نے پھر توجہ نہیں کی فرمایا بلال اٹھو اقامت پڑو حضور بلال کہتے ہیں میں نے اقامت پڑی نبی پاک نے جماعت کرائی جماعت کے بعد وہ پھر کڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں نے عرض کی تھی غلطی ہو گئی یا بھول گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سزا کا اعلان مجھے پاک کرنے نبی پاک نے اب توجہ فرمائی اور مسکرا کے فرمایا تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑی یا رسول اللہ پڑیئے تو فرمایا خوش ہو جا پھر اللہ نے سارے گنام آپ فرما دیئے مجرم ہو تو مو اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ درِ طواب پہ روتے ہوئے آؤ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ پر میری سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ یہاں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کس طرح کا لوگ انداز اختیار کرتے ہیں ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی رب کریم نے تو تجھے دین اپنے نبی کے وسیلے سے عطا فرمایا حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالی انہوں کو سات دن بیٹ گئے بندے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اس کی توبہ قبول فرمائے گا بڑا کریم ہے حضرت امی سلمہ کہتی ہیں حضور میرے حجرے میں تھے تو مسکرانے لگے میں نے اس کی یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا جبریل ایمین آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں معبوب مبارک رب کریم نے ابو لبابا کی توبہ کو مقبول فرما لیا ہے اب لوگ دھوڑے گئے کہ جناب ابو لبابا کو کھولتے ہیں حضرت ابو لبابا نے فرمایا میں ایک بار گلتی کر چکا ہوں بار بار نہیں کروں گا پیچھے ہٹ جاؤ میں اسی وقت کھلوں گا جب میرے نبی آ کے مجھے کھولیں گے اسی وقت کھلوں گا حضرت ابو لبابا کو حضور نے کھولا تو قدموں میں گر گئے کہنے لگے معبوبہ میں ساری دولت قربان کرتا ہوں ہر چیز پیش ہے فرمایا ساری نہیں چوتھائیسہ دے چوتھائیسہ باقی اپنے گھر میں راکھتا کہ تیرے بچوں پر فقر نہ آ جائے صحابہ اکرام ذرا سی غلطی ہوئی ذرا سی بھائی ذرا سی خطا بنو قریضہ بات شاید پوری سمجھے بھی نہیں اشارے سے خیانت کی لفظوں سے نہیں لیکن سات دن وہ بندے رہے یہاں لوگ بڑی بڑی خیانتیں کر کے ڈھٹے ہوئے احساس ندامت قریب نہیں پھٹکتا ہم لوگ ہم سے کوئی پوچھتا ہے صاحب کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی جتنا صاحب سترا میں ہوں دوسرا شاید تجھے ایک دنیا میں انسان ملے ہمیں اپنی غلطیاں صدارنی چاہیے جہاں جہاں ہم سے خیانتیں ہوتی ہیں وہاں ہمیں دیانت داری کر لینی چاہیے دین کے ساتھ مذہب کے ساتھ قرآن کے ساتھ ایمان کے ساتھ سب سے بڑھ کر خدا کے ساتھ مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہمیں دیانت داری کا مزارہ کرنے چاہیے ورنہ یاد رکھیں دنیا داروں کے سامنے تو بددیانتی چاہے کھلے نہ کھلے رب فرماتا ہے ابو نور علی رحمہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس نے اپنا کیس لے کے آیا مدعی بن کے آیا اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے بادشاہ سلامان نے کہا وہ کس طرح کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بری ہوئی تھی وہ فلاح علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا میں جاتی دفعہ یہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے ہیروں کی بری ہوئی تھی کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلیں اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھلی ہے وہ جس طرح ٹانکے لگا کہ تونے شیط یا اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو حضور لگے بھی بلکل اسی طرح ہے نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے اب میں لٹ گیا ہوں میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں تو میرے بانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر علف دیتا ہوں کہ میں ہوں بلکل سچا محمود غزنبی کہنے لگے تو جا تھیلی چھوڑ جا اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا شخص چلا گیا محمود غزنبی اٹھے دربار برخواست کیا لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں تین دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں تین دن کے بعد لوٹوں گا اکیلے جب رہ گئے محمود دربار میں تو محمود نے چھوڑی مگائی جس تخت پہ بیٹھتے تھے اور چھوڑی جیم میں رکھی نکل گئے کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاتے میں داخل نہ ہو محمود چلے گئے اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا اس نے آ کے دیکھا تو گدہ تو پھٹا ہوا ہے اس نے شور ڈال دیا پہرے دار بھی آ گئے فلان صاحب بھی آ گئے فلان صاحب اس نے کہا وہ خدا کے بندو اس کا گدہ پھٹ گیا ہے وہ تو مارڈا لے گا اس نے کہا تا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں پہلے دن ہی پھٹا ہو گیا تو لٹکا دے گا سب کو کیا کریں شور ہو گیا سارے دربار کے ملازمین ہی کٹھے ہو گئے ایک بندہ بولا کہنے لگا فکر نہ کرو میں کیسے بندے کو جانتا ہوں اس طرح سیئے گا کہ جس نے پھاڑا ہو گا اسے بھی پتا نہیں چلے گا کہا اسے بھٹا تھا ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتا بھی اس نے کہا یار ہم سارے ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں تو بندہ بلا وہ بلا لیا اس کو اس کا نام احمد رفو گر تھا وہ آیا اس کو گدہ دکھایا اس کا یار اس طرح سینہ پتا نہ چلے اس نے کہا فکر ہی نہ کرو میں بڑا کاریگر ہوں بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں مارے ملک میں پائے جاتے ہیں کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے بڑے کاریگر پیسے ہونے چاہیے بڑے بڑے کاریگر بندے آپ یقین کریں ایسا ایسا فلسفہ یہ عمرہ عبادت ہے نا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی آذری بڑی نعمت ہے نا تو سعودی گورنمنٹ نے پبندی لگا دی خیر ان کی بھی زیادتی ہے اس طرح کی پبندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی دوزار ریال دے جس نے دو سال بعد بھی آنا ہے انہوں نے پبندی لگائی تو ہمارے جنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ اصل کی ہوئی ہے پتہ نہیں کان سے سیکھ کیا ہیں انہوں نے بھی رستہ نکال لیا ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جناب وہ دوزار ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں پاسپورٹ نمہ بنوالو گنجہش ہے یعنی ہر شئے کا حل ہے تو میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے کیا اندہ آحال ہو گئے ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لی ہے ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی ایسا نہ کریں یہ درست نہیں آمد رفوگر کہنے لگا اس طرح سی ہوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں ان کا پیسے لے یار تو سی دے اس نے سی دی اگلے شامی لا کے بچھا دیا گدہ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی اس نے بلایا اسا ملازمین کو کہا کس نے سیا ہے کہا جناب کیا ہوا کہا یہ پھٹا ہوا تھا کس نے کہا نہیں پھٹا ہی نہیں وہ کہنے لگے بنو بات میں خود پھاڑ کے گیا تھا تو بتاؤ سے ہی سیا کس نے ہے کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو بلاو بتاؤ سیا کس نے ہے تو بلا لیا احمد رفو گر آ گیا اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا کہا بھئی تو نے سیا ہے کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے میری گلتی کوئی نہیں کہا نہیں یار تو بڑا کاری گھر ہے میں نے اپنے آج سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پٹا تھا اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تونے سی تھی اس نے کہا جی آپ کے خادم کئی کارنامہ ہے وہ فلانے علاقے کہ قاضی صاحب آئے تھے اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا محمود نے سارے گواہ بھی کٹھے کر لی یہ ثبوت بھی کٹھے کر لی پھر قاضی کو بلایا پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس آل کر لیا پھر ہمارے ہاں یہ آل ہوتا ہے کہ مدعی دو تین ہفتے کے بعد خود ہی آت بان جاتا ہے کہنا تو سی میری جان چھڑو مجرم پڑو پاوے نہ پڑو وہ کہتا ہے مجھے معافی دو میں رہا ظلم ہے نا ظلم یہ زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے ہیں آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے بیچارہ ہف جاتا ہے یہ طریقہ درست تو نہیں یہ کہ لٹ گیا اور دوسرا ترہ ترہ کے سوالوں کے جواب دیتا پھر بیچارہ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا تنہائی میں لے جا کے محمود غاز نبی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی غریب آدمی تھا وہ لٹ گیا ہے اس نے تو بڑی مسکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی تو آپ اس کا مال اسے دے دیں بات ختم تو قاضی صاحب کہنے لے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ میری داڑھی دیکھیں آپ میرا عزاز دیکھیں دنیا جانتی ہے میں اس کا قاضی صاحب انسان بھولی جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے غلطی ہوگی مال نے کہا نہیں کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں آج توبہ کر لے میں کچھ نہیں کہوں گا تو میری زبان پہ اعتبار کر تجھے پتا ہے میں جو کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں باز آجا پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں مامود نے پھر بھڑے دربار میں بلا لیا مجمع عام میں محلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں لیکن لوگ رسوانیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے پھر علاعت اور طرح کیوں ہو چکے ہوتے ہیں جب بھڑے دربار میں قاضی کو بلایا بھئی تو مانتا ہے کہ نہیں اس نے کہا نہیں تو کہا بلاو احمد رفوگر کو جب وہ احمد رفوگر آیا تو بھڑے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگیں جملے ٹوٹنے لگے لفظ زمین پر گرنے لگے بات صحیح نہیں ہوتی زبان لڑ کھڑانے لگی مامود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات اب بھرے دربار میں بول تو جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھوک گئی تو دنیا سمجھ گئی کہا نکل جا میرے دربار سے مامود بولے نکل جا کتنی تجھے عزت دی اتنی بڑی تنخواہ دی قاضی بنایا اور یہ چھوڑی سی رقم کے لیے تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہوگا چل چلا جا نکل قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لانتیں برسانے لگے کال جو دکانے چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو اس کے کام دیکھو دیکھو اس نے کیا کیا گھر گیا بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا جنہ علی تو پاپ کمائے ہوں کتے نہیں ہو تیرے کار دے وہ بچے کہنے لگے اببا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی گلی کی عورتیں ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں اوہ بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے نکامیوں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں نکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا جب تک تو کاضی تھا تو بڑے بات تھی ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت ساتھ آیا نہ کوئی کوچ ہے رسوائی تک اور میرے صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے میں لکھا کیتے نہیں پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے الہات ہی بندل گئے کاضی خموشی سے اندر چلا گیا اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا نہ روٹی کی بھوک لگی نہ پانی کی پیاس لگی نہ نیند آئی ساری رات تڑپ تڑا صویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی دنیا چھوڑ گیا حضرت ابو نور علی رحمہ بولے فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا کبھی یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی اور فرمایا وہاں تو گوائی دینے والا احمد رفو گر تھا قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گوائیاں دیں گے مارا اپنا وجود گوائی دے گا اور فرمایا یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے وہاں فرشتے ہوں گے اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے بددیانتی معاشرے میں اتنی بددیانتی ہر جگہ اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے جہاں دوائی میں بھی بددیانتی ہو لوگ اپنے بچے کو آکس فورج یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے غریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی دو نمبر اتنا بڑا بھی کوئی بددیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا کوئی ڈوب جائے گا کیا بنے گا اور جس نے وہ انہی ریجسٹر کی دوائی کی اس نے دو چار لاکھ روپیہ لیا اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا گولی مار کے مار دینا لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں لوگ تباہی کر جاتے ہیں لیکن بددیانتی سے باز نہیں آتے میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بددیانتی اور صحابہ کا یہ مزاد تھا اتنی سی بھی کبھی ان سے غلطی ہوتی تو تڑپ جاتا ایک صحابی تھے حضرت صالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسار میں سے تھے حضرت جابری بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے حضور کے خادم تھے اللہ کے معبوب چھوٹے بڑے کام بتاتے ایک دن حضور نے کہیں بھیجا رستے میں جا رہے تھے تو ایک بی بی بے پردہ تھی کسی گھر میں بیٹھی اس بی بی پر نظر پڑ گئی اور دل میں برا خیال آ گیا ابھی یہ بات آئی تھی کہ خود ہی تڑپ اٹھے کہنے لگے میرے نبی نے تو منع کیا تھا یہ تو میں نے اپنے رسول سے بددیانتی کی یہ تو خیالت ہو گئی حضور نے منع کیا تھا اور میں نے بری نظر سے عورت کو دیکھا تڑپ اٹھے نکل گئے سفید چادر پہ دھبا جلدی نظر آتا ہے جنگل میں چلے گئے یہاں تو لوگ ڈھٹے ہوئے ہیں نا گناہ کر کے ذرا سی خیالت کتنے دن چالیس دن روتے رہے چالیس دن روتے رہے جنگلوں پاڑم اللہ معاف کر دے اللہ میں بھول گیا اللہ مجھ سے خیالت ہو مالک مجھ سے در گزر فرما روتے ہیں تڑپتے ہیں چالیس دن ہو گئے حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے یا رسول اللہ آپ کا غلام تڑپ رہا ہے رب فرماتے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے نبی پاک علیہ السلام ایک روایت ہے مولا علی کو ایک روایت ہے حضرت عمر کو اور حضرت سلمان فارسی کو بھیجا فرمایا اسے بلا کے لاؤ کہتے ہیں ہم دونوں گئے تو جنگلوں میں تڑپ رہا تھا ایک چرواہے سے پوچھا یہاں تم نے سالبہ کو تو نہیں دیکھا تو کہنے لگا میں نہیں جانتا سالبہ کون ہے پر ایک شخص ہے جو بڑا ہی روتا ہے بڑا ہی تڑپتا ہے اس کے درد مجھے بھی رولا دیتا ہے کہا کیا کہتا ہے کہا بس مافیاں مانگتا ہے کہتا ہے مولا مجھے رسوائی سے بچا دنیا اور آخرت کی ظلہ سے بچا کہا بتاؤ کہاں ہے کہا پہاڑی کے پیچھے حضرت عمر کہتا ہے ہم اس کے پیچھ رہے تو ہمیں دیکھ کے رو پڑے کہنے لگے میری مزمت میں ہیں کہیں کوئی آیت تو نہیں اتر آئی حضور کیا فرماتے ہیں نبی پاک نراز تو نہیں ہو گئے مجھ سے کیا فرماتے ہیں معبوبِ کری حضرت سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہنے لگے ہم نے کہا میں پتا تو نہیں پر چل تجھے حضور نے بھلایا ہے کہتے ہیں منت کرنے لگے کہنے لگے میں اس قابل نہیں کہ حضور کے سامنے جا سکو جب نماز کھڑی ہو حضور جماعت کرا رہے ہو پھر مجھے لے کے جانا کہتے ہیں ہم لے کے آئے تو حضور مغرب کی جماعت کرا رہے تھے پیچھے کھڑے ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے جب قرآن پاک پڑھا یا ایوہ الانسان اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کریم تھا فرماتے ہیں یہ آئے سنی اور لڑ کھڑا کے گرے بے ہوش ہو گئے گھر والے اٹھا کے لے گئے تکمیل نماز پر خود رسول پاک علیہ السلام پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر کے ان کے گھر جا کے جہاں لیٹے تھے وہاں حضور بیٹھ گئے ان کا سار اٹھا کے گود میں رکھا تو آنکھ کھولی جھٹ سے سر پیچھے کیا حضور میں اس قابل نہیں کیا میرا سار اپنی گود میں رکھے میں بڑا گناہ گار ہوں حضور میں نے خیانت کی ہے میں نے حضور آپ کے پیغام سے اتنی بڑی خیانت کی میرے معبوب نے پھر سار اٹھایا ماتھا چوما بالوں میں انگلی پیری فرمایا تجھے مبارک ہو رب نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے کہا یا رسول اللہ اللہ نے قبول کر لیا فرمایا ہاں پھر حضور کے چہرے پہ دیکھا اور آنسوں سے آنکھیں بھر کے کہنے لگے معبوبہ بتائیں آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نراض ہیں حضور کی آنکھیں بھی بھر آئیں فرمایا میں تجھ سے راضی ہوں بس یہ لفظ کہنے تھے انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی روحی پرواز کر گئی میرے معبوب پاک علیہ السلام جنازے کے ساتھ خود چلے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں حضور جنازے کے ساتھ چلتے ایک قدم یہاں رکھتے ایک ذرا ہٹا کر رکھتے پھر ہٹا کر رکھتے یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا اس نے بڑی عالی توبہ کی ہے ستر ہزار فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں جنازے میں فرشتے آئے ہیں بھائی ذرا سی خیانت ہوتی تو وہ تڑپ جاتے تو بھی تو حساب کرنا میں بھی تو حساب کرو کتنی خیانتیں صبح سے شام تک شام سے صبح کتنی خیانتیں ہماری خیانتیں ہمارے اپنوں کے ساتھ ہمارے قریبیوں کے ساتھ ہمارے عزیزوں کے ساتھ اور پھر ہماری خیانتیں ہمارے منصب کے ساتھ پھر ہماری خیانتیں ہمارے عہدوں کے ساتھ اور پھر سب سے برکر خدا کے ساتھ دین کے ساتھ ماز اللہ ہماری خیانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ اماندار بنے دیانت دار بنے موسیقا موسیقا